اوم نمشی وائی اوم نمشی وائی دوستو آپ سبھی کا آپ کی اپنی چینل میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت سواگت ہے اور آپ کا بہت آبار ہے آپ کے پیار اور سپورٹ کے لیے آپ کا دل سے بہت بہت دھنیواد کیا اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہمارے ساتھ ایک بڑا دھوکہ ہونے والا ہے اور اس دھوکے کی وجہ اگر آپ جان لو یا اس دھوکے کو جان لو تو شاید آپ ایک بہت بڑی پریشانی سے بچ سکتے ہیں کیونکہ کئی سارے لوگ کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ دھوکہ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں تو ایسی کنڈیشن سے ہم کیسے بچیں اس کے پیچھے کون سی وجہ ہوتی ہے اور ایسی سیچویشن کے پیچھے مکھی تک کون سی چیزیں جو ہیں وہ کام کر دیئے تو اس پورے ویڈیو کو دیکھیں انت تک دیکھیں آپ کو بہت باریکی سے سمجھیں تاکہ آپ کو یہ بہت آسانی سے بہت ہی سرلتہ سے پتہ لگ جائے کہ آخر کون لوگ ہیں جو ہمیں دھوکہ دے سکتے اور دھوکہ کیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس سے پہلے ایک نیوے دانے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل سے آپ نہیں جھوڑے ہیں پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کریں کنوں سے جھوڑے کمنٹس میں بھولیں آپ کوئی ایک نام لکھیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو کہیں بھی کچھ اچھا لگتا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرنا اسکرین کو پر میرے نمبر چل رہے ہیں ووٹسپ پر اپونمنٹ لے کر آپ ہم سے بات کر سکتے اس کا فیس اس کا شلک لاغ ہوئے دوستو سب سے پہلی بات ہے کہ جب بھی ہم خوش ہوتے ہیں یا جب بھی ہم کسی پر بھی سفارس کرتے ہیں ٹرسٹ کرتے ہیں تو کچھ گپت باتیں ہوتی کچھ گپنی باتیں ہوتی جو ہم شیئر کر دیتے ہیں تو سب سے پہلی بات اپنے جیون میں یہ گاٹ بانکے رکھ لیں کچھ گپت اور کچھ ایسی باتیں جو ہمیں کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہیے اور وہیں سے پریشانیاں شروع ہوتی ہیں جب بیٹی کو وہ گپت اور وہ باتیں اور اپنی جو کمجوریاں ہے وہ سامنے والے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو سامنے والا اس کمجوریاں کا ہمارے ساتھ میسیوز کرتا ہے ہمیں دھوکہ دیتا ہے اور اس سے ہمارے ساتھ کئی ساری پریشانیاں ایسی کریٹ ہو جاتی ہیں جس کے لئے جمہدار ہم سویم ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا کبھی نہیں کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو حالات کتنے اچھے ہوں بورے ہوں ان کسی بھی وے میں ان باتوں کو شیئر نہیں کرنا ہے دوسری باتیں دھن دھن ہر ایک دھوکے کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے ورطمان میں اس لئے دھن کو سنڈکشت رکھیں سیو کریں بچا کے رکھیں اپنے بورے وقت کے کام میں اپنے 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 اوشکتوں کو پورا کرنے کے کام میں اپنی منہ شانتی کے لئے دان کے لئے اچھے کاموں کے لئے اپنے آئے لیکن جب دھن لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے تو وہ آپ کا میسیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں میسیوز انہوں نے واجیب جرورت نہیں ہے تو وہ دیمانڈ کرتے ہیں یا وہ اس طرح سے پوری گیو رشنہ بنا دیتے ہیں جس میں ہم فز جاتے ہیں اور ہمیں بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ چھلکپٹ اور دھوکا ہوا ہے تو پلیس دوستو دھن جو ہیں اس کے رشنے میں آپ کو بہت سرکشیت میتوئی بننا ہے زیادہ خرچ کرنے سے بچے ہیں آپ پیسے کو سیونگز پر وشیز دھیان دے لیکن اس سے ہی پریشانیاں create ہوتی ہے تیسری بات ہوتی اوید سمبت اگر آپ پتی ہیں پتنی ہیں تو اگر آپ نیتیک سمبت جو ہیں وہ کسی بھی رشتے کو خراب کر دیتے ہیں وہ بچے جو نردوش ہیں جن کا اس پورے وشیر میں کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ سجائے کاٹتے ہیں